داب رمیش کمار صاحب دی بھی تینکیو ری مچ رمیش کمار صاحب یہ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ بھارت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اقلیتوں کے کوئی عزت نہیں ہے عبادت کاؤں کو مسمار کر دیا جاتا ہے تقلیف دی جاری ہے وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی جب کہتی ہے کہ آواز بلند ہونی چاہیے بلکہ خود بھی آواز بلند کرتی ہے تو پریشر ڈال کی اس کی آواز کو بھی دوبانے کی کوشش کیا جاتا ہے بلکہ اس کے الٹا جب پاکستان میں دیکھے تو پاکستان میں رسپیکٹ کی جاتی ہے اقلیتوں کی یہ جو رحیم یار خان کا مندر کا ایک واقعہ ہے اس سے پہلے کے پی کے میں بھی ہوا تو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان قوتوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو پاکستان مخالف پرپاگیڈا کر رہے ہیں بہت اچھے ٹاپک کے اوپر آپ نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹر پاکستان کی پرائم نیسٹر ہے پاکستان کی ڈیموپراتک کے سیمبلی نیشنل اسیمبلی ان کی رزولیشن سپریم کورٹ کا ایکشن پرائم نیسٹر کا نوٹی ساری چیزیں جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ریاست بلکل اپنے آئینی زمیداری کے زمیداری کے اوپر آ رہی ہے اور وہ اپنی زمیداری سمجھتی ہے کہ نان مسلم قبلیٹی کے جو حقوق ہے وہ یہاں پہ حاصل ہے اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو رولتا وہ بہت پازیٹ ہو رہا ہے رہی بات پر نیگٹیو پروپینڈا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دھرم یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے برائی ہو تو اس کو یا کسی کے ایسی چیزوں تو اس کو نیگٹیو لی نہیں اس کو پازیٹ ہو اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اچھالا نہیں جائے ہماری آج پاکستان نیدو پاکستان کی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے آج با کہنے اس میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو ایکشن لیا ہے وہ ایک ایک جنپل کے طور پر انڈیا میں بھی لیا جائے کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی ایسا ایکشن ہو تو اس طریقے ایسا کوئی واقعہ ہو تو اسی طریقے سے سپریم کورٹ ایکشن لے اور ان لوگوں کو کرمینلز کو جو ہے وہ پکڑا جائے بلکہ یہ نہیں کہ نیگٹیو پروپینڈا نہیں جائے اور اس وجہ سے پاکستان نیدو کانسل نے یہ ڈیسائید کیا ہے کہ 11 آگست کا جو منورٹی ڈے ہے اس ڈے کو ایک سپیشل ڈے کے اوپر کراچی میں منایا جائے گا ہر مندر گرچہ گروہ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے فلنگ لے رائے جائیں گے اور یہاں پہ بیار آگست کو کراچی شہر اکارز میں ایک تقریب بھی رکھی جائے گی that's very positive